بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا موضوع دوسروں کو تکلیف دینے کا انجام اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ علامہ زیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ گندے تک کٹا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا قصہ ہے کہا کہ بھائی بڑا عجیب قصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے مچھلی کو شکار کر کے رکھا تھا جو مجھے پسند آگئی میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کی قیمت سے اپنے اہل و آیال کی غزا و خوراک کا انتظام کرتا ہوں یہ سن کر میں نے اس کو مارا اور اس سے وہ مچھلی زبردستی لے لی اور چلا گیا وہ کہتا ہے کہ میں اس مچھلی کو اٹھا کر جا رہا تھا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے کو زور سے پکڑ لیا جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوئی حتیٰ کہ شدید تکلیف کی وجہ سے سو بھی نہ سکا اور میرا ہاتھ بھی سوچ گیا جب صبح ہوئی تو طبیب کے پاس گیا اس نے کہا کہ اب یہ سڑنا شروع ہو گیا ہے لہذا انگوٹھے کو کٹ دو ورنہ ہاتھ کٹنا پڑے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے انگوٹھے کٹوا دی مگر یہ تکلیف بڑھ کر ہاتھ میں آ گئی اس طبیب نے مجھ سے کہا کہ اب اس ہاتھ کو بھی کٹوا دو ورنہ یہ تکلیف بازو تک چلی جائے گی میں نے ہاتھ بھی کٹوا دیا مگر تکلیف بازو تک پھیل گئی تو یہاں تک کہ بازو کو بھی کٹوانا پڑا بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تکلیف کس سبب سے پیدا ہوئی میں نے مچھلی کا سارا قصہ سنایا اس نے کہا کہ اگر تو پہلی دفعہ مچھلی والے سے مافی مانگ لیتا تو تیرے آزاد نہ کٹے جاتے لہذا اب جا کر مافی مانگ لو وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور مافی مانگی اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ماف کر دیا اس سے معلوم ہوا ہے کہ کسی کا حق چھیننا دبانا کسی کو تکلیف دینا خدا کو ناراض کر دینا ہے اور اس سے آخرت اور دنیا دونوں جگہ مصیبت اٹھانی پڑتی ہے استغفراللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین یا رب العالم